ایک بار تو اکتی مارچ کو اس کے بعد تیس جون کو تین مینے ہو جائیں گے اس کے بعد تین مینے بعد تیس ستمبر کو اور اس کے بعد تین مینے کے بعد اکتی دسمبر کو یہ سیٹلمنٹ کے اوفر اس لیے نکالتے ہیں کیونکہ اپنے پورٹ فولیو کو صاف سترہ کرنا چاہتے ہیں بھائی جو اگر یہ میکسیمم ڈسکاؤنٹ یا آپ کو پچھتر پرسنٹ تک دیتے ہیں اگر آپ کا کوئی انسیکیور لون ہو سیکیور لون بھی ہے تو وہ بھی تیس پہنٹی پرسنٹ مل جاتا ہے اگر ان کا پیسہ اُلجج دو بھائی کوئی کانونی پچڑا ہو کوئی پروپرٹی پہلے لیج پہ کسی نے دے رکھی ہے اس کا کیس چلا ہو ہے یا کوئی پریواریک ویواد ہے وہ ہی پہلے ہی کیس چلا ہو ہے تو اس سنیریو میں یہ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں اور انسیکیور لون میں تو دیتے ہی دیتے ہیں پچھتر پرسنٹ تک بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اب سوال ہی آتا بھئی پچھتر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کس کا ارے پرنسپل کا پچھتر پرسنٹ مولدن کا پچھتر پرسنٹ بھی آج پلنٹی جرمانہ رکھا گا تو کی پتہ کتنے لکھتے ہیں کہ دے پانسو کروڑ لکھ دے اب یہ اتنا ڈسکاؤنٹ کیسے دے دیتے ہیں بھائی اگر سو آدمیوں کو لون دیا تو ایسا تو ہوگا نہیں کہ سو کے سو ڈیفولٹ کریں گے سو میں سے اگر دس پندرہ آدمی ایسے پا بھی گئے جن کو انہوں نے پچھتر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کر بھی دیا پچی پرسنٹ پیسہ اپنا واپسی لے لیا تو نبی آدمیوں سے پچاسی آدمیوں سے تو انٹریسٹ کمارے ہیں جو وہ پروفیٹ آیا مان لو سو کروڑ رپے کا پروفیٹ ہوا اور پچھتر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کر کے ان کو پچی کروڑ رپے کا لوس ہو گیا تو پھر بھی پچھتر کروڑ رپے بچھ گے ایسے ہی اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں جو پروفیٹ ہوتا ہے اس میں سے مائنس جو لوس ہو گیا اس کو مائنس کر دیتے ہیں باقی پروفیٹ آ گیا یہی کارن ہے کہ ہر تین مینے میں سیٹلمنٹ کے افر لے کے آتے رہتے ہیں ایک چیز دیان رکھیں جب بھی سیٹلمنٹ کرنی ہے اپنے موہ سے کبھی بھی نہ بولیں کہ میں سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر آپ خود سے سیٹلمنٹ کی ان کو افر کریں گے تو سیٹلمنٹ تو کر لیں گے اگر پان ساتھ مینے آپ کی ایم آئی ڈیفولٹ ہوگی بہت سے آدمی ہیں کہ سر ایک ہی ایم آئی ڈیفولٹ ہوئی میں سیٹلمنٹ کی افر کر دوں ارے بھائی نہ ایک کے بعد کرو نہ دس کے بعد کرو ہاں اگر پان ساتھ کے بعد کروگے تو یہ آپ کو بولیں گے بھی آج پلنٹی جنمانہ جو لوگا رکھے اٹھا دیں گے یا دس پندرہ پرسینٹ ڈسکاؤنٹ آپ کو دے دیں گے ایسے کبھی نہیں بولنا جب بھی آپ کو سیٹلمنٹ کرنی ہے تو گنگی کا گڑ کھا جو گنگی سے گڑ لے کے کھا جو جیسے گنگی بولتی نہیں بولنی سکتے ہیں ایسے ہی بولو ہی نہ ان کو بولتے رہنے دو جیادہ سے جیادہ ایک کیا کریں گے آپ کا انسیکیور لون میں چیک باؤنس کر سکتے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور کوئی اور اس میں کوئی جیل نہیں ہے کوئی پان سال کی ساتھ سال یا چونی جھاو ڈھائی رہے بکواس کر رہے ہیں یہ بی لیبل اوفینس ہے جمانتی ہے پرادہ ہے سیم ڈے جمانتو جاتی ہے بھائی انڈ جمانتو جاتی ہے یہ ان کا ایک برا مستر ہے اس کو چلوا دو کہنے کر دے بھائی اتنی جلدی ہے چیک باؤنس کا کیس کرتے نہیں میرے دیکھنے میں آیا کم سے کم چھے منہیں تو کرتے ہی نہیں ہاں زیادہ heavy amount ہو کرتے بھی ہیں تو کرتے نہیں دے جب اس میں بیل مل جے گی جمانت مل جے گی تو پچاس بار بول لے گے سیٹلمنٹ کرلو اور پانچ بار تو ریٹن میں لے کے آئیں گے پہلے آپ کو کہیں گے بھی آج پلنٹی جرمانت آ دیں گے پھر پندرہ پرسنٹ کہیں گے پھر تیس پرسنٹ پھر پنتاری پرسنٹ پھر ساٹھ پرسنٹ پھر پچھتر پرسنٹ تک بھی آ دیں گے لیکن ایسے نہیں آئیں گے کہ ایک دن پندرہ بول لے اگلے دن تیس اگلے دن دو دن چھوڑ گا ایسے نہیں آج بول دیا دو تین مینے کے بعد پھر دو تین مینے کے بعد یعنی کہ جس دن یہ بولنا شروع کریں گے اس سے لگ بگ ایک ڈیٹھ سال کے اندر اندر یہ آپ کو پچھتر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے دیں آپ کو کیا بولنا بھائی نہ تو پیسے ہیں نہ میں دلتا نہ تو ہے نہ میں دوں گا پیسے ہو تو ان کے پیسے دے دے اور مرے ہوئے ساپ کو پڑے گڑے اس سے نکال لے نہیں پیسے ہیں تو راوک کے تک رہے تو کیا کرے گا دنیا کا کوئی کرے آپ کا کچھ نہیں کر سکتا درتی پہ آگئے سودہ کچھ نہیں ہے چونی چاپ سیٹلمنٹ اپنے موں سے نہ بولیں جب بھی سیٹلمنٹ کرنی ہے یہ پچی پرسنٹ پہ آگئے ہیں پہ چپتر پرسنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں سودہ نہیں رکھیں چونی چاپ دماغ سے کھلتے ہیں آپ کے عام آدمی کی ہیومن سائیکلوجی سے کھلے جا رہا ہے فور ایکزمپل آپ کا دس لاغ رفے کا لون ہے اور آپ کی ایمائی دس جار رفے دی اب وہ دس جار رفے تو دیئے نہیں جا رہے تھے آپ سے ارے بھائی جس عام آدمی جو کھومن آدمی ہے وہ پیسہ دینا چاہتا ہے اگر اس کے پاس ہے تو وہ دیتا ہے لاشٹ ٹائم تک دیتا ہے ادھر سے کریڈٹ کارڈ کے اٹھا کے اس کے لئے اس کے لئے یار پیرہ استدار اسے گولڈ گروی رکھ کے گاڑی بیچ کے اس طریقے سے ہی کھومن مین جو ہے صدارن آدمی جو ہے وہ کرج کے جال میں اسی طریقے سے فستا جا رہا ہے اگر آپ ایسے کرج کے جال میں فستے جائے رہے سٹوپ لوز جتنے لون لے لیے اتنے بند کر تو آگے نہ لیو لون کو چکانے کے لئے لون لینا دنیا کا سب سے بڑا فرات ہے ورڈ کا سب سے بڑا کرائی میں یہ میں نے کہیں لکھا ہوا نہیں پڑا کہ بھائی میں کہیں سے لکھا ہوا پڑ کے بول رہا ہوں ارے بھائی ڈیسینٹڈ ہوائی دیتے ہیں لوگوں کو سیکڑوں آدمیوں سے بات کرتے ہیں ایک منہ میں سیکڑوں آدمیوں کو بتا رہوں آپ کو جب بھی سیٹلمنٹ کرنی ہے کبھی بھی آپ کو ور دیں گے ڈھائی لاکھ میں کر لو بھائی سب دس لاکھ کی پانچ ایم آئی میں دے جنا اب ان کو پتہ ہے جب اس سے دس جار نہیں دیے جارہے تھے پچاس جار رہ پہ کان سے دے گئے منہ میں اب ہوتا ہے کیا ہے یہ یومن سائیکلوجی ہے منو بہ کیانک پرباو آدمی سوچتا ہے اور دس لاکھ کے ڈھائی دنے دس تو میں نے پرنسپل لے رکھے تو ڈھائی میں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو پتہ ہے پس ہوئے کیسے پس ہوگے ارہ بھائی ایک منہ تو دے دیے دو منہ بھی کہیں تیار پیار استداری درودر سے لے کے دے دیے اگر آپ نے چار منہ بھی پورے ٹیم پہ دے دیے اور پانچ ہوئے منہ میں ایک دن بھی اگر لیٹ کر دیا تو وہ سیٹلمنٹ نول اینڈ وائیڈ جیرو جگہ اس کی ویلو کینسل ماننی جائے گی یہ کہیں گے آپ کو بھائی صاحب ہم نے تو پیسے دے دیے آپ ایک دن بعد لے کے کہے وہ چاہ جا ربے یہ اس کو نہیں لیں گے بینکنگ کی بہت سے میں اس کو ریگولر سیٹلمنٹ بولتے ہیں میری ڈیسینٹڈ وائیڈ یہ ہے کہ کبھی بھی سیٹلمنٹ جو ہے ای 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 مائی میں نہ کریں ریگولر سیٹلمنٹ نہ کریں اوٹی ایس کریں ون ٹائم سیٹلمنٹ کریں جب بھی کرنی ہو اگر کوئی چوننی چھاپ آپ کو کہہ رہا ہے ابھی ستمبر میں زیادہ ڈسکاؤنٹ ملے گا یہ بات صحیح ہے کہ ہر تین مینے کے بعد ان کے اوپر آتے رہتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں پر آپ یہ نہ سمجھے کہ اسی ستمبر میں اگر آپ کرو گے تو آپ کو ملے گا ارے پھر ملے گا پھر دسمبر میں ملے گا پھر مارچ میں ملے گا اور اس سے بڑھ کے ملے گا مارچ میں اکتی مارچ میں تو ایئرلی کلوزنگ اس میں سب سے زیادہ ڈسکاؤنٹ یہ دیتے ہیں جب بھی آپ کو سیٹلمنٹ کرنی ہے ایک تو سیٹلمنٹ کبھی بھی ریگولر سیٹلمنٹ نہیں کرنی اوٹی ایس کرنی ہے آپ پیسے آپ کر لیں نہیں تو چھے مینے بعد کر لیں دو سال بعد کر لیں آپ کی ملتی ہے دو سال بعد بھی جب تک دنیا رہے گی جب تک سیٹلمنٹ چلتی رہے گی آپ کو پہلے بتا چکوں بیٹیس کال سے سیٹلمنٹ اتیاری ہے تو آپ زیادہ جلد باجی نہ کریں بات کو پہلے سمجھیں اپنے مائنڈ میں سیٹ کریں کہ بھئی مجھے سیٹلمنٹ کرنی ہے تو کیا سابدانی بردنی ہے ایک تو اوٹی ایس کرنی ہے ون ٹائم سیٹلمنٹ کرنی ہے دوسرا کیا دیان رکھنا ہے جب بھی سیٹلمنٹ کرنی ہے سیٹلمنٹ کی آڈ کوپی لینی ہے یہ کہہ رہے ہیں میل پہ بیج دیں چھوڑ میل پہ وٹس اپ پہ نوٹیس بیج دیں گے چھوڑ آڈ کوپی دیں اور وہ نوٹیس جو بھی انہوں نے آپ کے پاس آڈ کوپی بیج جیا سیٹلمنٹ کی اس کو لے کے اپنی نیر بھائی برانچ میں جانا ہے جہاں سے بھی آپ نے اس کو برانچ ایڈ کو دھانا ہے لو لیٹر دیکھ بھائی اوریجنل ہے گا وہ بول لے گا اوریجنل ہے تو کیا دے بھائی اپنی سٹیمپ لگا دے اپنی برانچ کے اور اپنے سائن کر دے اگر وہ کہے گا اس کی جورت نہیں ہے کہہ دے پھر میرے کو پیسے دینے کی بھی جورت نہیں ہے بھلے ہی چاہے پانچ پرسنٹ میں کر رہے ہیں سیٹلمنٹ پچانوے پرسنٹ بھی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں ویسے دیتے نہیں ہے پر میں آپ کو اگزمپل سے سمجھا رہا ہوں آپ کوئی پیسہ نہ دے آپ کے ساتھ فروڈ ہوئے گا نائنٹی نائن پرسنٹ کیونکہ نائنٹی نائن پرسنٹ یہ فیک سیٹلمنٹ لیٹر ایشو کر دیتے ہیں جب اس پہ اسی برانچ کے سٹیمپ لگ جائے گی اور سائن ہو جائے گے پھر آپ کے ساتھ فیک سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی وہ جینوان ماننی جائے گی اور جب ان کو پیسے دینے ہیں وہ اون لائن دینے ہیں آٹی جیس کرنے ہیں چیک سے دینے ہیں ایسے کیسے نہیں دینے کسی کو بھی ان باتوں کو مد دینے جار رکھتے ہوئے اگر آپ سیٹلمنٹ کریں گے تو آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ ملے گا بڑا اچھا ڈسکاؤنٹ ملے گا تو سوچ سمجھ کے سیٹلمنٹ کریں کبھی بھی گفلت کی ستیتی میں جلد بازی میں سیٹلمنٹ نہ کریں اس کے علاوہ دو ترے کے نوٹس کو کبھی بھی وارڈ نہ کریں چیک باؤنس جس کو وان تھٹی ایٹ بھی بولتے ہیں اس کو کبھی بھی اگنور نہ کریں ویسے اگر آپ اس کو اگنور نہیں کریں گے تو یہ بھی لیپل آفینس ہے جمانتی اپنات ہے سیم ڈے جمانت ہو جاتی ہے بھائی ایڈ جمانت ہو جاتی ہے سارے دیش کے کسی بھی کونے میں کسمیر سے لے کے کنیا کماری تقاسام سے لے کے گجرات تک عمر دیپ کادیان کے پینل پر ایڈوکیٹ کام کر رہے ہیں انہوں نے کئی بھی آپ کے اوپر کیس کیا ہے ہم آپ کی بیل کروا دیں گے جمانت کروا دیں گے اس کی کیا فیسے آپ کی سکرین پہ کمنٹ بوکش کندر ایک نمبر آیا ہوا ہے 9306347314 اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ کول کریں کوئی ریپلائی نہیں آگا ویٹسپ کول کریں کوئی ریپلائی نہیں ویٹسپ میسیج کریں گے تو ترنت پر بھائی آگا کہ کیسے آپ مارے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں ٹیلی فونکل ایڈوائی لے سکتے ہیں یا اپنی بیل کروا سکتے ہیں جمانت کروا سکتے ہیں ایک بار جو اور سے ملکہ نعرہ لگائیں گے جائز سوڑا ہواڑ